میرے بھائی نے شادی کے بعد بیوی کو والا کی پاس رکھا ہوا ہے میرے بھائی نے شادی کے بعد بیوی کو والا کی پاس رکھا ہوا ہے اس لیے سے وہ ان کی خدمت کرے لیکن اس کے برقے دونوں میں زگر زرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان لیتا ہے اگر ماں کو کریں غلط قید برنگار ہوتا ہے بیوی کو ایک رتک ہی دبا سکتا ہے آپ آئے دیں گے کہ وہاں کو ان کی غلط بات پر احترام شچن جائے ہیں کوئی غلا تو نہیں یا بیوی کو علیہ در رکھنے میں اس وقت کوئی پکڑ تو نہیں ہے پہلی بات میں آپ کو یہ بات کریں والا ان کی خیمت آپ کا فرض ہے آپ بیوی کا نہیں اور آپ بیوی کا فرض اپنے والا ان کی خیمت ہے ان سے آپ روک نہیں سکتے یہ مطمئر ہو جانا ہے کہ میری بیوی میری بیوی ماں کے پونڈ با رہی ہے میری بیوی میرے والدین میں حقوق پورے کر رہی ہے یہ والد بات ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی جو کے گھر میں کام کارش کر رہی ہے والدین کو کھانا پکا کے دے نہیں ہے اب ان کا فرض جو ہے والدین کی طرف ختم ہو گیا دو سو یہ بہت گمرہی کی بات ہے والدین کی خیمت آپ پر کام ہے آپ کی بیوی کا نہیں اگر وہ کر دیتی ہے تو اس کا احسان ہے آپ پر بھی آپ کے والدین پر بھی اور فقہی طور پر قانونی طور پر اس کا حق ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہے اگر وہ بگڑ کے بیٹھ جائے میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ بیو سو جائیں گے آپ کو تنہا رکھنا پڑ جائیں گے قانونی طور پر اور سعودی عرم میں اس وقت کسی شخص کی شادی نہیں ہوتی اس سبب تک جب تک وہ عدالت میں یہ ثابت نہ کر دے کہ اس کے پاس علینہ رہنے کے لیے مکان موجود ہے اس سے آپ پانونی ایسی کے مطلب سے لگے ہیں یہ جو جوائنٹ فیمیلی سسکم ہے نا کہ دیورسلی بھی ساتھ رہ رہے ہیں آپ بھی ساتھ رہ رہے ہیں پھائی پھائی رہ رہے ہیں ہارے ایک میں سے بکریوں کا کلہ ہوتا ہے آپ نے عورتوں میں پھائی پھائی ہوا ہے بڑے ہیں یہ اسلام نہیں ہیں یہ ہندو موت ہے اسی لیے اسلام نے دیور سے پردے کو لازم قرار کیا ہے اور کہا الحمگو موت دیور موت ہے اس سے پردہ لازم ہے میں نے بھی دیکھا سندھی عرم میں کون شخص اپنے بھائی کے گھر کے اندر جاہے ہوتا ہوں دیور ہے تو بان بان نہیں ہوں نہیں بیٹھے گا اندر گھر کے اندر آنے کھایا بھائی کی بیوی سے بات کرنے کا اسوں کوئی تکانوں نہیں کبھی شکر بھی نہیں دیکھی اپنی رہے ہیں کوئی بھائی اپنے بھائی کی بیوی کی کبھی شکر نہیں دیکھتا نہ اسے کبھی بات کرتا ہے اور اسے نوے فیصد مسائل میں رہجی ختم ہو جاتے ہیں آپ کے گھر کے جو جگڑ ہیں نوے فیصد جگڑیں جو ہیں وہ دیور سے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں جو جگڑ کر دیجئے آپ کو جگڑ کر دیجئے اور پھر یہ سانس بہو کر جگڑ کر دیجئے اس لیے خانونی طور پر آپ کی بیوی کو حق پہنچتا ہے وہ تنہا آپ کے ساتھ رہے جو اس نے شریح آگیا اگر وہ یہ شریح آپ کو معاف کر کے آپ والدہ کے ساتھ رہے لیے تو اس کا انسان مانیے اس وجہ سے اس کو آپ دمانی کی پوشش نہ کریں بلکہ پیار محبت سے اون عبادتے ہوئے اپنی اپنی گزرہ سے جان نہیں پوشش کریں کہ اپنی آپ کو یہی زمانہ ہو گزرہ ہے کبھی کبھی آپ نے بھی عورت آپ سے وہاں ہے ایک عورت کو جو سب سے زیادہ شخصیت ذریف رہتی ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے مرنی ہوتا